اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمہارے بیورس خیرگی سے ہوں گے آج جو ٹاپک آپ کے لئے میں لے کر آیا ہوں وہ ہے ٹیم سولوسن ٹیم سولوسن ٹیبلٹ ہے یہ گیٹس فارما کی منفیکچرنگ پروڈکٹ ہے گیٹس فارما اس پروڈکٹ کو منفیکچر کر رہی ہے 0.4 میلی گرام یا 4 میلی گرام میں یہ ٹیبلٹ آتی ہے یا کیپسول آتے ہیں ٹیم سولوسن بسیکلی کیپسول ہے لیکن اس میں ٹیبلٹ فارم بھی آتی ہے جو کہ ڈیفرنٹ کمپنیز بنا رہی ہیں اس فارمولیشن کو تو آپ کو اگر ٹیبلٹ فارم میں چاہیے تو آپ ٹیبلٹ فارم میں کسی دوسری کمپنی کی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ صرف کیپسول میں آتی ہے ٹیم سولوسن تو ٹیم سولوسن جو ہے یہ اس کی فارمولیشن ہے ٹیم سولین جو ہے برینڈ نیم ہے جو ٹریڈ مارک ہے جو وہ گیٹس فارما کا ہے تو اگر انڈیکیشن سے ریلیٹڈ بات کریں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو رک رک کر پشاب آ رہا ہے یا آپ کی گردوں میں پتھری ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے گردوں میں پتھری ہے تو یہ ٹیبلٹ آپ استعمال کریں لیکن پہلے اپنے کسی میڈیکل کنسلٹنٹ سے یا یورالوجس سے کنسلٹ کریں اس کے بعد آپ یہ میڈیسن استعمال کریں یہ آپ کو پیکنگ دکھائی گی ہے 0.4 میلی گرام ٹیمسولین ویش کنسٹین ٹیمسولوسن ایچ سی ایل ٹیمسولین پروڈک کا نام ہے جبکہ ٹیمسولوسن اس کی فارمولیشن ہے اس کے علاوہ آپ کو بلسٹر دکھائی دے رہا ہے جو کہ بلسٹر میں کیپسول ہیں ایک بلسٹر میں دس کیپسول ہوتے ہیں اور ایک پیک میں بیس کیپسول ہوتے ہیں دو بلسٹر ہوتے ہیں یہ بیس دن کی ڈوز بنتی ہیں اگر آپ ایک پیک پرچیز کریں گے تو آپ کو بیس دن کی ڈوز ملے گی اگر آپ پورا منس استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے تین بلسٹر پرچیز کرنے پڑیں گے ایک پیک اور ایک ساتھ میں بلسٹر پرچیز کریں گے تب آپ کو یہ تیس کیپسول پورے منس کی ڈوز ملے گی ٹیمسولوسن ٹیمسولوسن کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ آپ نے لینی کس طرح ہے آپ نے دن میں ایک کیپسول لینا ہے ٹیمسولین آپ نے دن میں ایک کیپسول لینا ہے وہ آپ کسی بھی ٹائم لے سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ رات کو سونے سے بہلے یا بیفور بیڈ آپ یوز کریں اس کیپسول کو تو آپ کو زیادہ فائدہ دے گا اگر آپ ٹیمسولین پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنا بلڈ پریشر بھی مانیٹر کروانا ہے اگر گھر پہ کر سکتے ہیں اپنا بلڈ پریشر چیک تو آپ ڈیلی بیس پہ گھر پہ بلڈ پریشر چیک کریں ادھروائز ویکلی بیس پہ آپ باہر سے بلڈ پریشر چیک کروائیں اس کے لئے اگر آپ کھڑے میں ہیں تو آپ کو نین بھی آ سکتی ہے چلتے چلتے آپ کو نین کے محسوس ہو سکتا ہے کہ یار میں چل رہا ہوں اور مجھے نودگی سی ہو رہی ہے تو یہ آپ کو اس کا ہو سکتا ہے اس سے ٹینشن نہیں لینی آپ اگر آپ کے پتھری کے لئے استعمال کر رہے ہیں ویسے اس کی بیسیکلی دو اینڈکیشنز ہیں ایک یہ کہ اگر آپ کے رک رک کر پشاب آ رہا ہے تو آپ کے جو بلڈر ہیں وہ انکریز کر گئے ہیں بلڈر کا سائز انکریز کر گیا ہے تو اس وجہ سے آپ یہ میڈیسن یوز کر رہے ہیں کہ ان کو آپ سموت کرنا چاہ رہے ہیں بلڈر کو دوسرا جو ہے وہ ہے کہ اگر آپ کے کیڈنی میں سٹون ہیں تو اس کے لئے آپ یوز کر رہے ہیں اگر کیڈنی میں سٹون کے لئے یوز کر رہے ہیں تو جب کیڈنی آپ کا سٹون وہاں سے نکل کے through urine pass out ہو جاتا ہے تو آپ نے یہ میڈیسن لینا بند کر دینی ہے لیکن آپ اگر بلیڈر کے لئے یوز کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو indication یہ ہے کہ آپ کو پشاب آتا ہے تو بہت رکھ رکھ کر آتا ہے اور جلن ہو رہی ہے تب آپ نے یہ تب تک یوز کرنا ہے جب تک آپ کو easily urine پاس آؤٹ ہو جاتا اس کے بعد آپ نے یہ ڈاکٹر سے concern کرنا ہے تب بند کرنی ہے اس کے کچھ side effects ہیں ہر میڈیسن کے ہوتے ہیں اس طرح تمسولین tablet یا تمسولوسن کے بھی کچھ side effects ہیں تو جس میں سب سے پہلے dizziness ہے آپ کو نیند وغیرہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ آپ کو غنودگی یا نیند محسوس ہو سکتی ہے ورٹائیگو ہو سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ headache pain یہ تو ہر میڈیسن میں ہوتا ہے آپ کو ہلکا فلکا سردرد بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ swelling وغیرہ nose وغیرہ بیع سکتی ہے آپ کے ناک وغیرہ بیع سکتا ہے blood pressure low ہو سکتا ہے blood pressure high ہو سکتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ monitor کرنا ہے آپ کو fatigue وغیرہ مطلب آپ کو سستی بھی ہو سکتی ہے اس میڈیسن کے use کرنے سے اور اس کے بعد drosiness وغیرہ کا بھی chance ہے